بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جناس سے شروع جو کو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمائے مروع ہے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم اے وقت چاسچی طرح آن جے آفتابِ رسالت جے بلند تھے جی جہیں جو نور گمرائی جے اندھیرے کے اجالے میں بدلے ہوئے دیں مَا وَقْدَعَكَ وَفْتُّوكَ وَمَا قَلَا قسم اے رات کی طرح آن جے ہجابِ ذات جی جڑے کو آن جے نور حقیقت کے کئی پردے میں چھپائے رکھے ہیں وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَةَ آنے بے شک ہر بات جی گڑی آنا کرنے پٹلی گڑی سے باع سے عظمت آنے رفت ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ خَطَرْطَا آنے آن جو رب انقریب آنکھیں اترو عطا فرمائے دیں تو جہاں ہی راضی تھے جو اندہ وَلَمْ يَجْدَكَ يَتِيمًا فَآهَا وَوَجْدَكَ ضَالًا فَهَدًا وَوَجْدَكَ عَائِدًا فَآهَا انہیں او آنکھیں جواد و قریم پائیں تو او آنجے ذریعے سے محتاج ہیں کہ گنی کرے ہوئے دیں فَأَمَّ الْيَتِيمًا فَلَا قَعْبَهَا تو اہی پا کن پر یتیمت سختی نہ فرمائی جاؤں وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا قَعْبَهَا انہیں آنجے درتیں اچھے بھرو کوئی پان مندے کے کڑے پان جھلکی جاؤں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّيْكَ فَاحَدْتِهِ انہیں آنجے رب جی نعمتیں جو کھوک کھوک تذگیرو کری جاؤں صلو اللہ علی عظیم سبحان اللہ ماشاء اللہ ہوا قاری محمد اسلام صاحب انہیں آؤں ابن عبدالکریم کے دعوت دین دوسریں جو پانجی سامیاجی کرے ناد مقبول صلو اللہ تعالیٰ سے مصنع کرے پانجی دنیں کے منور کریں صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلو اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیِبَ اللَّهِ قسمت سے بجر جائے ایک راہ تو مدینہ میں ایک راہ تو مدینہ میں آقا کو سناؤں گا ایک راہ تو مدینہ میں آقا کو سناؤں گا ایک راہ تو مدینہ میں قسمت سے بجر جائے ایک راہ تو مدینہ میں ایک راہ تو مدینہ میں کھیرا تو مدینہ میں کسمان سے بجر جائے ایک راہ تو مدینہ میں آنکھا کو سناوں گا ایک ناہ تو مدینہ میں آنکھا کو سناوں گا پتھر بھی چمکتے ہیں سوہنا بھی نکلتا ہے پتھر بھی چمکتے ہیں سوہنا بھی نکلتا ہے سہروں سے بھی اچھے ہیں بے ہاں تو مدینہ میں کسمان سے بجر جائے ایک راہ تو مدینہ میں آنکھا کو سناوں گا ایک ناہ تو مدینہ میں آنکھا کو سناوں گا اے موت جرا رک جاں اتنی بھی کیا جلدی ہے سوہ جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینہ میں کسمان سے بجر جائے ایک راہ تو مدینہ میں آنکھا کو سناوں گا ایک ناہ تو مدینہ میں آنکھا کو سناوں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ آنے وری فری نات مقبول صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرنے آؤں دعوت دیندوں سے قاری محمد اسلم صاحب کے جو پانجے سامنے اچھی کرے نات مقبول صل اللہ تعالی علیہ وسلم سنائے کرے پانجے دلیں کے منور کریں قاری محمد اسلم صاحب پانج جد connaچے پانجے دلیں آجیں پانجے ل�니다 picnic پانجے پانج سید قاسم سباہ صاحب و دیگر اہل بیت رسول اللہ مرنائے کرام سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم رسول اللہ وصلم علیک یا حبیب اللہ عرش سین نور تلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میری دناؤں کا کرم تک پہنچا سمیل کر پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم سلسل اللہ علیہ وسلم امیر حرم میں فقیر اجم تیرے دنباری لب میں طلب ہی طلب تُعْتَا ہی اتا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا یا رسول اللہ تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا willkommen امیر حرم اگم ممبر تیرا عرش خرید یا رحمت العالمین سمیل کر تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا یا رسول اللہ تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا اب تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بٹ کی ہوئی پیاس ہو تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بٹ کی ہوئی پیاس ہو کہ میرا گھر کھا کے بر اور تیری رہ گزر میرا گھر کھا کے بر اور تیری رہ گزر صدر کھل من کا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا یا رسول اللہ تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا کہ خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرہ خیر البشر رتبہ تیرہ آواز حق خطبہ تیرہ آفاق تیرہ سامنی آفاق تیرہ سامنی یا رحمت العالمین سمیل کر پڑھئے تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا یا رسول اللہ تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا سلام وزیم وزیم اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پری مقتصر ناتِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آؤں خلیبہ عبدالقادر کے بزارش کریندوں سے جو کو پانچ سامنی آتی کرے مقتصر بو اشار ناتِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان شاہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 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 جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میرے نگاؤں میں تم ساتھ و ہسی آنکھنے دیکھا نہیں کوئی یا رسول اللہ تم ساتھ و ہسی آنکھنے دیکھا نہیں کوئی ارے کیا شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی کیا شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی اب میری نگاؤں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاؤں میں آخری اشار زمین کے فرمت میں فخر آئے ایجاز یہ حاصل ہے حاصل ہے زمین کو ایجاز یہ حاصل ہے حاصل ہے زمین کو اپلاک پہ تو گمبہ دے خزرا نہیں کوئی اپلاک پہ تو گمبہ دے خزرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاؤں میں صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرین سبحان اللہ ماشاءاللہ چوندر ہو جا حدیثِ مپدرسہ جندر اجید ہو آجانم عقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا ان حبی حریرہ رضی اللہ تعالی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تلمتانِ خفیفتانِ علی اللسان تقیلتانِ فِي لیزان حبیبتانِ الیرحمن سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ حل علی العظیم تب کوئی پر خاصیگار لگے تو سبحان اللہ چوندہ چیزا یہ اللہ رب العزت کے ودارِ محبوب ہے بلا تاخیر آؤں خطاب لاکرینے پانجے سید قاسم شاہ بہا صاحب سے موعدد بانا دوزارش کریندو سے جہو پانجے سامنے اچھی کریں پنجے ورولا انداز جندر خطاب کریں پانجے دنے کے منور مجلع مصطفیٰ کریں سید قاسم شاہ بہا صاحب اللہ کریں موسیقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ و ملائکتہ يصلون لنبی یا ایوہا الَّذین آمنوا صلو علیب صلیم تصليما اللہم صلی علیہ سیدنا و شخینا و حبیبنا و مولانا محمد و مولانا محمد و صحابه و بارک و صلیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجدنا السراط المستقیم آمنت باللہ صدق علی العجیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وصلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد و اصحابه بارک و صلیم صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاتا و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی و سلام صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ رٹی رسمتن ساں سرینتنی ساں رٹی رسمتن ساں سرینتنی ساں ہی جھڑکی تو ہن جو ہی جھڑکی تو ہن جو پائیں گچی پائے جین سرچن تین سرچائے جین سرچن تین سرچائے رکھی متا روسیا رئی جین بنے برادران اسلام اسٹیج متی جلوہ افروج علماء اکرام ساداد اکرام جین جشن جا مقرر خاص مولانا قاطب احمد صاحب اکبر دیگر علماء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ ودرکات بو علیہ السلام الحمدللہ ان جشن جا صدر جلسہ انور سباو صاحب تصریف گنی تین دانکری الحمدللہ جناب قاطب احمد صاحب انبال صاحب جو پرگرام سمارت فرمائن دا سن الحمدللہ رابطہ مجب ضروری رکن شا رحمت اللہ لے جے خراد عقیدت میں پاند اچونڈا انجریتیں محفی سجائے محجی تھی گڑھیں جمانہ تھی بیتے ہیں الحمدللہ انجریتیں انجریتیں محفی جو تعلق رکن شاہ سے ہمیں سا رہے ہیں الحمدللہ اولی اللہ جی بارگاہ میں کین کین پاں راؤں کھنیتوں دا کھنیتوں کھنیتوں جو ایمان ایمان جو سنے انتا اشک انہیں بانجی دلین جی زائز تمن نام یعنی جی بارگاہ میں پھولیوں تھی ہیں دی کہ ماں جو ایمان ہے اللہ جا مقبول بندہ جی تن توڑ محلت کری پہ مزارے میں ستا آئیں وہ زندہ آئیں ماں جو ایمان ہے انہیں وہ اللہ جا جی کی پر مقبول بندہ آئیں کہ نفل جی ذریعے اللہ جی قرب کے حاصل کی ہوئے ہیں نفل جی ذریعے یہ تو اس بیٹا ایک گھوٹ رحمت اللہ علیہ جہیں تھا کہ ساری رات سبعان جی جن جھاگی لدو سبعان جا جن جھاگ کیو رات اللہ ستیلا بنائے ہیں پر تھکیو مارو ستو ہوئے بیٹا ایک پیاری گال کیوں ہیں ہنج پنکی جو کوئے ہیں ہمیشہ ڈوپڑ ہوئے تو انہیں ہنج کی خورا کوئے افضل آئے لگیا جب وہ پنکی جسوں کی مرہیں براب رہو ہیں بتا رہا ہوئے کہ تے بیٹا ایک بھوٹ رحمت اللہ لائے جہیں تھا کہ پنکی سب مچل ہنج سدھائیں گو گڑا لوگ رات ستے ننڈوں کیوں ہنج پنکی کرے سمی سکھ نہ مانے رات اللہ ستے نا بنائیں کہ تھکیوں پھکیوں مارو ان رات میں سمی اور سکون کی نند کرے اور اللہ جاؤ مقبول بھندہ الحمدللہ سبی رات اللہ جی عبادت ہنے بھندگی جی میں جا رہا ہے انہی جی راتوں مجھلی اجی کامر دے پر راتوں میں جیں گی یہ رکری آئی ہوئی ستے عشوی رات ہنے پندر میں شابہ آنے وہ رات جی دی غم جان میں لہلو تلقدر جی رات پاہیں جھاگو ہندہ مارو بھتا جاگیں کچھ میں بڑے مسجدہ مسجد میں الحمدللہ مارو ان جی بھیڑ ہوئی تھی پڑھ ماتھو ملا گئی جا آئیں 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 ودارے بھیڑاوے میں گالیے میں جا ہموں چیٹا وین کنجی دھیبت کنجی گلائے میں کوئی اگروں پوبرام بنایوں پاہن کہ جھاگداشیں لیکن کھپ دو اجیے کھاو بنایوں جا بہی ریتے وگیرہ وگیرہ مارو جاگے لا مارو جا ہوجای الی جا آئیں آئیں بنایوں پاہن من در دخول دیانانے میں جاپی بنایوں پاہن اللہ کی عبادت نے بندگی میں گھجاری چلے ہوں وہ نندون میں کیوں آنے موہیں گی یہ دین جو لتا گھڑے پیرا ہوں گنیبا کی جو دیکھو سوال جو پاں پوگرام رکھو ہیں گوپار جو ہوئے تو تک ہوئے تو ان بیا کائنیں گنکرا بجی بنے دا پھر نیاز میں مار گروہ بنی سبو جو دکری ہوئے تو موڑا آجیں اور کوئے تکریر ہوئے تو خائنیں ہلے ہوئے گڑے مار گوں دا آسان کہ ساہین دھوا دیا مولوی صاحب ساہین ساہین مولنا جو کم ہی دھوا دیا کہ کتا دنی کے دھوا دنی نے بہت پیسہ تھیات پوگرام میں میں آجیں تکریر میں آجیں کہ گریب جے گھرے نہ آجیں آسان کی یہ تھی کہ دھوا دنے جنے 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 جھتا پیادیوں الحمدللہ اللہ کی دولت دے پڑے ایمو کا جا مارو پہیسو آئیوٹ کوئی منی کھاں دھور چھٹے پی بھجے ایڑو تا نہ تھے اوکا پینا آجھا الحمدللہ پاں کوئی سوش ماتے ہوندہ سری سری رات جاگوں پڑ کوئی نہ کوئی سوش ہوئے تو پاں کے پڑو اللہ جا مقبول بندہ الحمدللہ تمنائی رہی ہمیسا بین جان جی سلدار جی زیارت جی بس وہ زیارتوں کرے پنی مزارے میں ستا آئیں بندگی کرے ستا آئیں تدین تائیں جی مزارے میں تھے الحمدللہ نور وسید ہوئی جا اورش بنے دا اللہ جی جاد میں ستا عشق مصطفیٰ کھڑی ستا وہ آشق گڑے پیاری گال کے کہ خطی خسر سو مرا آج کے حضور جی عشق میں جارے دنیا میں ویائیں اللہ حضرت اندہ کی جب تینی یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی سانی لیا دو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت دنیا میں جا غنیتہ رو جیتا مارو اور حضور جی عشق میں محبت مصطفیٰ میں جب ویائد انہیں کو کبر میں ستا الحمدللہ انہیں فریشتہ جلے کبر میں آنے مجھو ایمان آئے کے اچیندہ انہیں اچیندہ تو اتھیا لیندہ الحمدللہ تو آشق جیدہ خطی خسر سو مرا تو ٹھیلا ہڈ موڑا ہے آؤں جھینچی ایاں تو ان کی اچیندہ الحمدللہ جب یعنی جان جو سیدار مجھو کبر میں اچیندہ تو آن پڑھ رہی ہوتی بلے بلے جو تاج دیدہ کے مجھو کبر میں یعنی جان جو سیدار اچیندہ وہ وہ تھی وہ انہیں پڑھ دو سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام سمیں بز میں ہدایت پہ لاکھ و سلام الحمدللہ جیدو مطلبی کہ اللہ جب مقبول یہ کو بندہ آئی کہ نفل جی ذریعے اللہ جی قرب کے حاصل کے میں ہوں انہیں پانی وٹے رام کھڑی جڑے اچھونڈا الحمدللہ جائز جی کی پنپانجی تمنہ ہوئی تھی کہ پوری جی تھی کہ بانجھو ایمان انہیں بجدان جائے تو الحمدللہ ماں کے سرنو ہے حضرت قاطب صاحب قبلہ انہیں انور صاحب آئی اللہ جب بارگاہ میں دعا کریں گا بھاری تعالیٰ آنے مجھے نسبت ہمیسا اولی اللہ جی دھر سے رے کہ پانجی دعا ہے اللہ آنے ممکن تقلیمت ہی عمل بن جی توفیق اتا فرمائے واقف دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پہلات آخیر آؤں ترجہ خاص مکر اسان اسانجہ اسطاز محترم حضرت اسطاز علماء حضرت علامہ مفتی قاطب قاطب احمد صاحب کے مہدو قریدوں سے وہ پانجی سامی اچھی کرے پنجی نورانی بیان سنائے کرے پانجی دلائیں کہ منور مجلہ مصطفیٰ قرمائی آجا نمی آقا صلی اللہ رسول اللہ فرمائی ان ماویت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یقول من یورید اللہ به خیرا یفق فی الدین وإنما انا قاسم واللہ یوٹی حضرت ماویت رضی اللہ تعالی عنہ سے یدیس پاک مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ ہی چیندہ آؤں سویوس ہیں اللہ جو رسول صلی اللہ تعالی عنہ فرمائی جو اللہ تعالی جن بندے سے بلائی جو اراد فرمائے تو ان کے دین جی سمجھ بوج عطا فرمائے تو دیں آؤں بس تقسیم کرے ورو یا جدے عطا کرے ورو موکہ اللہ تعالی سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم نعمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وليه ونغوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يدل الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشاد والله لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشاد ونسیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشنراء في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العزیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا الازیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علا ما قال من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين كما قال اللہ تبارک و تعالی في ازمت شان حبیبه ان اللہ وملائکته اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاتا و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ خدا اے برطر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے پر جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ہی ابتدہ کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ہی ابتدہ کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے اور کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے سزائے انفت سرکار کا مزا کیا ہے سزائے انفت سرکار کا مزا کیا ہے اور سمجھ لو اہدی رسالت کے جانساروں سے سمجھ لو اہدی رسالت کے جانساروں سے یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و قلم تیرے ہیں لائے قصد تازی متقریم واجب الاحترام گرامی قدر صدر جلسہ حضرت علامہ الحاج سید قبلہ انبہ شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ گرامی قدر زیبقار سادہ تیزا علماء ذب الاحترام محترم و مکرم سامرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے آج ہم اور آپ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب اور مقبول بندے کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کیلئے حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کیلئے دونوں جہان کی سعادت مندی نیک بختی اور نجاب کا ذریعہ اور سبب بنا میں مختصر وقت کے لئے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اسٹیج پر جلوہ فروض سادہ تیزام اہل بیت ادھار کی دعاوں کا طالب بن کر کے وہ انشاءاللہ اس حقیر اور فقیر کو اپنی مخصوص دعاوں سے نواز دے رہیں گے اور میں جو کچھ بھی ارض کروں گا وہ گویا کہ میری اور آپ تمام سامعین کی طرف سے نظران اقیدت ہوگا حضرت شاہ رکن الدین علیہ رحمت و رزوان کی بارگاہ میں معذرت کے ساتھ ایک بات ارز کرتا چلا اور وہ بات یہ ہے میرے سامنے آپ حضرات جو بیٹھے ہیں آپ کے یہ میرا خیال یہ ہے کہ الحمدلللہ آپ تمامی حضرات زی شعور بھی ہیں اور اکثر اہل علم بھی ہیں اور بڑی سوج بوج رکھنے والے حضرات میرے سامنے موجود ہیں کیونکہ علاقی کا اثر ہے اس لیے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں یہ جو علاقہ اور یہ جو خطہ ہے اسے جنہوں نے سہنچہ اور سہراب کیا ہے تو ظاہر بات ہے اسے سہنچنے اور سہراب کرنے کا یقی کوئی نہ کوئی اثر تو ضبر ہوگا اور اسی اثر کے بارے میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ زی شغور بھی ہیں گوش ور بھی ہیں اہل علم بھی ہیں ایسا نہیں کہ آج پہلی بار آپ تقریر سن رہے ہیں تقریر ایسی تقریریں آپ حضرات سن چکے ہیں تو جہاں ایسی تقریریں آپ حضرات سن چکے ہیں وہاں میرے جس ایک حقیر فقیر کیا سن ہے آپ جگن ایک بات ارز کر دوں بڑی مشہور بات ہے اب بازار میں چلے جانے بازار میں آپ چیزیں جو ملیں ان وہ دو قسم اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں تو آپ بتا سکتے ایک اصل ہے اور ایک نقل ہے یعنی ایک ہے اصل اور ایک ہے نقل لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نقل کس چیز کی ہوتی ہے ہر چیز کی نقل ہے ہر چیز کی نقل نہیں ہوتی نقل اسی چیز کی ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ ہو یعنی جو چیز لوگوں کو اتنی پسند اور اتنی آلی شان اور اتنی بیش قیمت ہو کہ جہاں بھی دیکھ ہیں تو صاحب استطاعت لوگ اس کو خرید ہی جس کو آج کی صدری زمان میں کہا جاتا ہے ڈیمانڈ یعنی جس کی جتنی زیادہ مانگ نکل اسی چیز کی ہوگی اور جس چیز کی کوئی مانگ ہی نہ ہو کوئی پوچتا تک نہ ہو اس کی نکل بنا کے کریں گے کیا وہ خود ہی تو نکل ہے نکل سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لیجیے اصلی اور نکلی اصلی اور نکلی اور نکلی وہاں پایا جائے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں ان کا مقام اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ لوگ ان کی راہوں میں آنکھیں بچھا دیں اور لوگوں نے اپنے دل میں ان کی محبت کے چراغ جلا رکھے اور وہ اگر حکم فرما دیں تو لوگ تن من دن ان کے اوپر قربان کر دیں اور